جو سامنے دروازہ ہے تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے اگلے جن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں سب سے زیادہ اتنے عبادت کسی نے نہیں کیا ساری رات نفل پڑتے تھے سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن خطر کرتے تھے کوئی ہمارے جیسے اول تو کر نہیں سکتا کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا دماغ خشک ہو جائے گا اور انہوں نے نبھا کے دکھایا رات پوری تحجد دن پورا روزہ اور رات اور دن میں ایک خطر میں قرآن اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کیا یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں رکوع میں کھڑے رہتے ہیں کیام میں کھڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے چاچا تو تھوڑا والے صاحب کی نرازگی ہے دور رہنا چاہتا ہوں دو تین دن ٹھیر لے ہوں آپ کے پاس آجو 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 اب عشاء کی نماز کے فوراں بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہ مبسم کا اموت و احیاء سونے کی دعا پڑی اور تھوڑی دیر بعد فراتے ہیں تھے بڑے حران ہوئے بھئی میرا تھا خیال آئی یہ ساری رات سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کرنے کے آجو تھا فوراٹے چاہوں جاندے نہ ہو جا رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا پھر انہیں کپڑا اتار گیا ابھی سویا ہوا ہے وہ فجر کی ازان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا ابھی ایک ہی بٹھا تحجت کے دو نفل بھی نہیں تو جنت دی بشارت ترہ دن کٹھی انہوں نے کہا کل دیکھوں گا کل شاید کچھ اور کریں اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے اور بزرگوں نے بھی یوں کی اور بسم کامو تو وہ اہیا اور پورا کمرہ پھراتے ہیں نا وہ پھر پریشانی کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی ازان پہ اٹھے گا تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہیں یعنی یہ چکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات اور سائی تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی ازان پہ آن پھولی تو یہ نا ہٹ پڑ کہنے کے چاشا بات بتاؤں کہنے کیا کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا اب بس ہے میں نے تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا تین دن تجھے اللہ کے نبی میں بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پہ حران ہوں کہ تو ساری ہاتھ سوتا رہی ہے اُس زمانے میں منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے وہ کہنے لگے کیا کرتے ہو ساری رات تو سوتے گزار دے کیا کرتے ہو کہنے لگے باتی جے جو تُو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہو اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا اور جس کو بشارت دیئے انہوں تو فٹ نظر نہیں آ رہی کہ کیسے روح نفق آج میں کہ نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی یہ چار قدم چلے تو آپ سننا کہا بتیجے ادھر آ بیٹا ادھر آ آگئے کہنے کے اب تمہیں اصلی بات بتاؤ اب تمہیں اندر کی بات بتاؤ میں کہا کیا ہے کیا ہے اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں تین دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھنے نہیں سکا ورنہ میں تو ساری رات سجدہ میں گزارتا ہوں میں تو ساری رات روتے 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 گزارتا ہوں تو تین دن میں بیمار تھا میرے پیٹ میں در تھا میرے سر میں در تھا تو میں اٹھنے نہیں سکا ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہو دیکھا بہاں جی 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 وہ کہنے کے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب گئے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئی ہے ایسا نہیں کیا اچھلے اپنی جگہ سے ہوا ہوا کیا چاچا اب سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے اس پر آپ کو جنت ملی ہے یہ ضرب تھا جت نفلانت انچ سوکھی نہیں لگ دی یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے سنو میرے بچوں سنو یہی نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل سافر فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل سافر یہ بچیاں کر لیں آپ کر لیں اور میں کر لیں اسطاد کر لیں کوئی کر لیں میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور نبو کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنسکتے ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم و شان سنت ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود زباہ ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتا ہے ایسے نہیں آیا کہ تحجت کے لئے نیت گربان کر دیا جماعت میں گئے چالیس دن کے لئے تھوڑا رکھا سکھا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداش کر لیا یہ پل پل کی موت ہے پل پل کی عزت نفس پہ چھوڑیاں ہیں اور پھر یہ مسکر آکے چلتا ہے یہ مقامیں سے جبریل سے روح پر لے جاتا ہے